بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہاؤ آئی کوٹ یہ جو ہمارا ایک سیگمنٹ چل رہا ہے جس میں ہم ایوری سنڈے راز سات بجے ایک اپیسوڈ اپلوڈ کرتے ہیں اور جس میں ہم مفتل لوگوں کی سیکس سٹوریز شیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لائف کو کیسے جو ہے وہ بدلا کیسے اپنی زندگی کو جو دکھ تکلیفیں تھی جو پریشانیاں تھی جو ان کی لائف میں بے سکونیاں لا رہی تھی ان سب کو جو ہے وہ ہرایا اور زندگی میں زندگی دوبارہ کیسے لے کر آئے تو یہ وہ لوگ ہیں موسٹ اپ در ٹائم میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان لوگ کی وائس میں شیئر کروں جو میری ویڈیو سے ٹھیک ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی ہنڈرڈ اور ٹین پرشنڈ لگائی اور میری ویڈیوز دیکھی اور ان فون کو فالو کیا یقین رکھا اللہ پہ اپنے آپ پہ اور ان ویڈیوز پہ اور وہ سب ان چیزوں سے نکل کر آئے اگر وہ لوگ نکل سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی نکل سکتے ہیں اس سیریز کو بنانے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ یار میکسیموم لوگوں کی ہلپ ہو سکے میکسیموم لوگ اپنے اندر اس فیصلے کو کریں اپنے اندر اس ارادے کو کریں کہ یار ہم نے بھی ان سب چیزوں سے نکلنا ہے ہم نے بھی ان سب چیزوں کو ہرانا ہے اگین آسان نہیں ہوگا لیکن نممکن بھی نہیں ہوگا بیچ میں کچھ ہوگا جو بھی ہوگا تو تھوڑا سا وقت لگے گا بس وقت ہی تو نہیں ہے ہمارے پاس لیکن دینا یار وقت نہیں دیں گے تو پھر کیسے ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے تو دیکھتے ہیں آج ایک اور بھائی کی سیکسیس سٹوری سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کیسے انہوں نے ان سب چیزوں کو ہرائیا خوشی ہوتی ہے جب لوگ اپنی مختلف سیکسیس سٹوریز شیئر کرتے ہیں بڑا دل کو سکون ملتا ہے اچھا لگتا ہے کہ محنت رنگ لاتی ہے بڑا اچھا لگتا ہے بڑا مزا آتا ہے بڑا مزا آتا ہے تو سنتے ہیں بھائی کی سیکسیس سٹوری السلام علیکم علیکم السلام میرا نام ابراہیم ہے اور میں راول پینڈی واک اینڈ سے بات کر رہا ہوں اور کیونکہ کچھ ریزنز ہیں میں نہیں چاہتا کہ کسی کی کوئی ایڈنٹیٹی جو ہے وہ سامنے آئے اور کل کو اس بجارے کے لئے کوئی مسئلہ ہو تو اس لئے آپ لوگ بھی جو ہے نا اپنا نام اور اپنی ایڈنٹیٹی کوشش کریں کہ ہائی ڈی رکھیں تاکہ کل کو کوئی آپ کے لئے جو ہے وہ پرابلم نہ ہو تو سنتے ہیں بھائی کی سیکسیس سٹوری یہ بات آئی سے ایک سال پہلے کی ہے جب میں سخت کسی کی انزائیٹیو ڈپریشن میں آیا ٹھیک ہے جب میں نہیں ہوئی اس چیز میں آیا تو مجھے اس کے بارے میں کوئی آگیا نہیں تھا مطلب مجھے پتے ہیں تو یہ کیا ہوئے میرے ساتھ میں ہر دائم پریشان رہتا ایک فیر سا ایک انزائیٹی ٹینشن پریشانیاں دماغ میں ترکی حالات چلنا شروع ہو گیا یہ تقریباً ایک مہین تک چلتا رہا تو میں نے مطلب بہت مشکل سے برداشت کیا پھر ایسا ہوا کہ اتنا فیر وہ باڑ گئے اتنا دار باڑ گئے کہ میں نے پھر اپنے آپ کو ایک روم کی ہاتھ تک مطلب مطلب قید کر لیا ایک روم میں رہنا خرو کر دیا نہ باہر جانا درستوں کے پاس جانا نہ کس کے پاس بیٹھنا اپنے ہی روم میں بیٹھ رہنا نہ کسی کوئی بات شیئر کرنا مطلب کچھ چھوڑ چاڑ کے در ہی آگیا اور یہاں بھی بیٹھا رہا پھر اس کے بعد جیسے جیسے گوہ باتا گیا یہ بہت زیادہ ہوتے گئے طبیعت میری اور خراب ہوتی گئی پھر میں مطلب ہم لوگ یہاں سے کیا کہتے ہیں گاؤں جا رہا تھا کوئی دنوں کے لیے تو وہاں پہ گئے تو وہاں پہ میں نے کہا چلو کس جگہا جا کے دیکھتے ہیں وہاں شاید ٹھیک ہو جائے وہاں گیا وہاں اور طبیعت خراب سمجھ بینا یہ ہے کیا چیز مطلب اتنا تو مطلب آئیڈیا ہو رہا تھا کہ مطلب دماغ میں دار تو تسار میں دار تو تسار کوئی کام کرے دل نہیں کرتا لیکن یہ کمرے تک ہی گٹا پھر یہ کہتے ہیں اپنے گاؤں چلا گیا وہاں سے واپس آیا تو وہاں بھی دل نہ لگا واپس گا رہا گیا پھر ایک کمرے گیا پھر کچھ دن گوزے گھر میں نے جب یہ دیکھا نا کہ ایک ہستا کھینٹا لڑکا مطلب میں ہر جگہ جاتا تھا گھومنا پھرنا دوستوں کے ساتھ کھانا پینا کپ شپ لگانے والدہ کے ساتھ میں چھوڑ دی بلکل اپنے کمرے میں اور روتا رہا تھا ہارا ٹائم میں در پھر بیٹھ کر رہا تھا تو میں مطلب گھر بل نے مجھے کہا یار مسئلہ ہے بتاؤ پادر نے مانے پھر میں نے کہا مجھے ساتھ یہ ہوتا ہے مجھے سمجھے پھر انہوں نے کہا چلو ہم لوگ کال ڈاکٹر کے پاس جائیں میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں اپنے والدہ لوگ کے ساتھ ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس گئے جب وہاں پہ چکپ کروایا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو بیٹھا ڈپریشن اور سٹریس ہیں تو پہلی تو باز یہ ہے کہ اس چیز کا نام میں نے پہلی فارس ٹیپ سنا تھا ڈپریشن اور سٹریس پھر میں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی گوگل پر سارچ کیا جب سارچ کیا تو آپ کو پتا ہے جیسے گوگل میں نیٹ پر سارچ کرو تو وہ یہ ہی بتاتے ہیں خیالات کانا اور یہ وہ من کی خیالات تو مجھے اس چیز پہلی بار میں میرے لی بڑی تیران کن تھی میں کافی شوق دو اور مجھے بہت زیادہ جیسے میں پاغل ہوگی مطلب یہ کسی جیس کو دیکھتا ہے کسی موت کا سنتا تھا میں رونا شروع کرتا تھا اتنا میں روتا تھا میں کمرے میں بہت مچھا روتا تھا اس ٹائم پھر بہت مشکل کٹی میرے گھار والوں میں 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 نے بہت برا وقت دیکھا اور پھر اس کے بعد کہ گئتے ہیں آہستہ آہستہ وقت گزرا ہم ڈاکٹر کے پاس دوائشیں لے کے آئے میں نے میڈیسن دی ایک کھانی ہے میں نے ایک دن کھائی تو اس سے یہ فیل ہوا کہ میں سوت ہو گیا رات کو لیکن جب صبح اٹھا میرے سارے اتنا بھاری مجھے چکر آئے مجھے سمجھ نہ نہ کروں کیا وہ اتنی ہیوی ڈاوز تھی ایک دن لی دو دن لی تیسرے دن تھا میں نے لی لیکن میں نے کہا کہ اس کا کوئی پرمنیٹ حال کر دوننے پڑے گا مطلب اس طرح میرے زندگی جیسے لگتا ہے ختم ہوگی ہے نہ میں کسی سے شیئر کروں کسی دوست کو شیئر کروں تو یہ ڈار تھا کہ وہ یہ کہے گا تو پاگل ہو گیا تو ایسی باتیں کر رہا ہمارے جیسے کہ مطلب اگر کوئی انسان تھوڑا سا بھی بیمار ہونا تو یا کچھ اس مطلب زینی مینٹلی کچھ اس کو ہو تو وہی کہتے ہیں یہ بندہ تو بلکل ہی پاگل ہو گیا تو یہ چیز میرے لیے بہت خرد ہے میں ابھی یہ بات سنا رہا ہوں مطلب میری فیلنگ جیسی ہو رہی ہے کہ میں رونا آ رہا ہے لیکن میں شکر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے اس نے جو وسیلہ بنایا ہے میرے لئے کامی بھائی ان کا بھی کہ انہوں نے مجھے ان چیز سے نکالا اور میں یہ بتاؤں گا کہ میں کیسے نکلا اور میں آگے بتا رہا ہوں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے سے سناتے ہیں میرے سے مطلب اپنا پاسٹ مجھے بہت ایک بیانک خواب سے ایک طرح میں گزرا ہے اچلی یہ ہوتا ہے جس کے اوپر گزری ہوتی ہے نا جب بھی وہ کبھی اسے لفظوں میں بیان کرتا ہے یا کبھی وہ امیج اس کے سامنے آ جاتا ہے تو انسان آپ دیتا ہو جاتا ہے یہ چیز کی نشانی ہے کہ اس کے اوپر گزری ہوئی ہے اس نے ان سب چیزوں کو فیس کیا ہوا ہے اس نے ان سب چیزوں کو دیکھا ہوا ہے اور غلط کہتے ہیں لوگ کہ میں تمہارے درد کو سمجھتا ہوں درد سمجھا نہیں جا سکتا دردوں محسوس کیا جا سکتا ہے کسی کو درد ہو تو اس کے ساتھ بیٹھ کے رویا جا سکتا ہے اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں تمہارے درد کو سمجھتا ہوں ہرے یہ کوئی الڈجبریک przest source Masters ہوڑی ہے کہ جس کو تم سمجھتے ہو احساسات کو سمجھا نہیں جاتا ہے میرے دوست احساسات کو محسوس کیا جاتا ہے اسی طرح ہی جیسے تم اپنے احساسوں کو محسوس کرتے ہوں جیسے تم اپنے احساسات پر روتے ہو اسی طرح تم کیوں نہیں اگلے کسی کے احساسات پر ہوتے کیونکہ تم اس کے درد کو سمجھتے ہو درد سمجھنے والے ہمیں بہت مل جائیں گے درد کو درد محسوس کرنے والے بہت کم ہم لوگ ہمیں لوگ ملیں گے اور جب یہ لوگ ہمیں ملتے ہیں تو پھر ہی تو ہم درد سے نکل کے باہر آتے ہیں تو پھر میں نے میڈیشن لی پھر اس سے مجھے فرق نہیں پڑا تین چار مہینے گزر گئی یہ بات اتنے دور بھی نہیں ہے یہ پیچھے کوئر نائنٹین تھا اس میں ہوئی ساڑا کچھ کرونا جب جلدہ رہا تو گھر میں تھے سارے تو کہ رمضان آگیا بیچے بیچ میں روزے آگئے تو ایسے ہوا کہ میں ایک دن ایسے میں تو پریشان لیٹا میں نے یوٹیوب کھولی تو وہاں پہ میں سرچ کر رہا تھا کہ یہ چیزوں کو تو وہاں پہ لکھا ہے دکھامی موٹیویشنل چینل میں جب اس موٹیویشنل چینل کو دیکھا تو میں نے ان کی باتیں سنی کامران بھائی تھی پہلے میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ سب سے میں نے ایک دو دن سنا ان کو تو جو باتیں نے انہوں نے بتائی واقعہ وہ میں ساتھ ہو رہی تھی میں نے کہا یہ سارا کوئی میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے ہاتھ بھی ارتیز ہونا دل پرشان رہنا ہوتے رہنا پھر میں نے ایک بات سوچ میں نے کہا یہ بندہ کامی جو ہے کہ کہتے ہیں میرے بھائی مطلب یہ بندہ کچھ لوگ کہتے ہیں یوٹ پہ جھوٹ بھی ہوتا ہے یار یقین کریں کہ یہاں جھوٹ زیادہ ہیں اور جس کی وجہ سے جو بندہ سچ بھی بولتا ہے اس کے اوپر بھی لوگ وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں اصل میں کسور ان لوگوں کا نہیں ہوتا کسور ان ہوئے برے ایکسپیرینسز کا ہوتا ہے فرض کریں ایک بندے کو آپ نے اچھا سمجھا اور وہ برا نکل آیا پھر دوسرے بندے نے یہ دعویٰ کیا میں اچھا ہوں پھر آپ نے اس کو اچھا سمجھ لیا پھر وہ بھی برا نکل آیا اب جب تیسرا بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اچھا میں سچا ہوں آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ بھی کوئی ٹوپی گمھار ہے یہ بھی برا انسان ہی ہے کیونکہ آپ نے ان لوگوں سے یہ سیکھ لیا تھا کہ یار جو کہے گا میں اچھا ہوں جو کہے گا میں یہ بات کرتا ہے تو وہ برا ہی ہوتا ہے تو آپ ڈسین اب یہی کریں گے کہ یہ جو بندہ ہے یہ بھی برا ہے یہ بھی برا ہے یہ بھی برا ہے اور یہ بھی برا ہے تو آپ کی نزدیک ہر بندہ برا ہی ہو گیا ہے تو کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ لائف میں یہ سیکھ جائیں کہ نہیں بھائی میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا ہم انسانوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں ٹرسٹ نہیں ٹیسٹ کرنا چاہئے ٹرسٹ ہمیشہ اللہ کے لئے ہے ٹیسٹ کرنا چاہئے کیونکہ ٹرسٹ اللہ نہیں توڑ سکتا باقی تو ہر بندہ توڑ سکتا ہے آپ نے اس بندے کو ٹیسٹ کیا ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں it's okay گلتی ہو سکتی ہے دوسرے کو ٹیسٹ کیا ہاں یار کوئی بات نہیں it's okay گلتی ہو سکتی ہے تیسرے کو ہاں اس کو موقع دیتا ہوں چیک کر کے دیکھ لیتا ہوں کیا ہوتا ہے تو یہی گلتی ہے جو ہم کرتے ہیں train your brain جو series میں بنا رہا ہوں اس لیے ہی بنا رہا ہوں کیا آپ life میں meanings کو بدلنا سیکھ لو meanings بدل لوگے بڑے سکون میں آ جاؤ گے ہوتا ہے نا بندہ ٹوٹ جاتا ہے جی میرے سے تو میرے میں نے تو سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس بندے نے ایسا کیوں کر دیا کر سکتا ہے وہ انسان ہے اب وہ جو کر دیا ہے اس کے بعد آپ کی کیا mental حالت ہے اور کیسے آپ نے خود کو control کرنا ہے یہی چیز تو میں نے سکھانی ہے آپ کو اور اسی چیز کو تو آپ نے سیکھنا ہے یہ چیز آپ کو بڑی زندگی میں سکون دے گی confirm بات ہے زندگی میں پریشانیاں رہیں گی ایک سے نکلیں گے دوسری سے نکلیں گے تیسری آئے گی so better is this کہ آپ ان سب پریشانیوں سے ان سب دکھوں سے تکلیفوں سے لڑنا سیکھ جائیں ان سے باتیں کرنا سیکھ جائیں اور ان سے حل کیسے نکالنا ہے ان میں خوش کیسے ہونا ہے خود کو مطمئن کیسے رکھنا ہے یہ سیکھ جائیں یہی تو سیکھنا ہے ہم نے اور اسی چیز کا تو نام ہے کہ اپنے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں کرنا تو ہی زندگی میں سکھ آئے گا سکون آئے گا خوش ہی آئے گی زندگی ویسے ہو جائے گی جیسے آپ چاہتے ہیں پریشان میں آیا کہ آپ شاہ جھوڑ بھو رہا پھر میں نے کہا نہیں یار یہ کسان کا بیٹی ہے گزریہ تو اس کو پتا ہے وہ اس چیز کو فیس کر کے نکلے ہے اس سے وہ نکل سکتا ہے تو میں کیوں نہیں میں سوٹا رہا میں جب انہوں نے کساب سے اچھی ویڈیو دس منٹ کیا یوٹیوب پہ جس میں انہوں نے بتایا کہ مطلب اپنے لائف سٹم رات کیسے گزارنے چاہیے آپ کو ڈائیٹ اچھی رکھو کھانا کھاؤ نماز پڑھو واغ کرو ٹائم پہ سو تو اس کے بات میں آپ کو یہ بات بھی بھی ایک پتانا جاؤ رہا بہت محنت لگی بات وہی ہنڈر ڈیز پہ آ جاتی ہے وہ بھائی بھی کہہ رہے ہیں تین سے پانچ مہینے لگے تو بات وہی ہنڈر ڈیز کی اگر آپ ہنڈر ڈیز ان چیزوں کو سٹک ہو کے فالو کر لیتے ہو کہ زندگی میں زندگی لانا آسان نہیں ہے بھائی کچھ نہ کچھ تو قدروں قیمت اس کی ہونی پڑے گی کچھ نہ کچھ تو قدروں قیمت اس کی دینی پڑے گی تو ہی زندگی میں زندگی واپس آئے گی بہرحال آگے سنتے ہیں میں نے دماغ کوئی بہت سمجھا دی اور کمی بہت سمجھا دی اور کمی بہت سمجھا دی کہ اپنے ایک پیپر ساری چیزیں لکھ لو اس میں یہ بھی تھا کہ کمپیریزہ نہیں کرنا کیونکہ ہم لوگوں یہ ہے کہ ہم کمپیزر کر رکھتے ہیں وہ فلاں بندہ ہے سمجھو آپ نے کمی بہت سمجھا دی آپ نے سب سے بہت سمجھا دی میں نے دماغ سمجھا دی روز اٹھتا ہوں جب سوتا ہوں تو کہتا ہمیں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ شکر ہے میں ٹھیک ہوں کہ میں سو جائے اور لما لما سانس ہاں سب سے بڑی لونگ دیتے ہیں اور اب ناغ کے سانس لینا اور موہ سے باہر شور دینا میں نے شکر دی پھر اللہ کا شکر اور شکر الحمدلللہ پھر میں نے کہتے ہیں سکون سے سو جاتا صبح نماز پکھائیں پر خیٹ میں یہاں سکون سے اٹھتا اور اس دران یہ عمل کرتے ہیں کیونکہ یہاں کیونکہ یہاں کیونکہ مبائل ویڈسپ نمبر میں پاس آل گیا تھا کیونکہ میں مجھے سمجھائے کہ آپ کر رہے ہو تو آپ کرتے ہیں اور کم سے کم اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اسے اقسمات سکتے ہیں میں نے کہا چلو یار کوئنگ لگے رہتے ہیں یقین مانو کہ اللہ میرا گوا ہے اور میں اپنے اللہ کا شکر جتنا عدا کرنا مباسد اللہ شریف اس نے بہت ملی حل کی اللہ نے ایک کہ اللہ کے بعد کوئی دوسرا بندہ کوئی امران بھائی ہیں میں صحیح بات دا رہا ہوں اللہ کی قسم اٹھانے کے لئے کہا رہا ہوں کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں میری ایسی کنڈیجنوں کے میری خاندالوں وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو ہو گیا کیا یہ کیسے ٹھیک ہوگا سارے پریشانت تو ایک دن جب میں دوبارہ جب کھیلتا ہوں ہستا ہوں مسکراتا ہوں باتیں کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک پیا ہوں ایک دو لڑکے اور بھی تھی ان کو میں نے بتایا اور ایک میں اپنے محلے واپس آیا ان کو بتایا اس لڑکے کو انہوں نے بھی اس بھائی کی ویڈیو پہ کہتے ہیں جب یہ چیزیں دیکھنا شروع کی تو اس سے بہت بہتر ہوا اور ہاں ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں اللہ باپ کامی بھائی میرا اللہ اور اس کے کہتے ہیں سارے میں کہتے ہیں مطلب سمجھ لے کہ اب میری ممی بھی ان سے ہونے والی ہے ہم لوگوں کی لائف میں نا ایک کمی رہتی ہے سمجھنے والے انسان کی بڑا خوشخصمت ہے یہ بھائی کہ اس کو سمجھنے والی منگیتر مل گئی فرما موسٹ آف در ٹائم ہم جب بھی کبھی اپنے پارٹنر کو یہ بات بتاتے ہیں نا نہیں سمجھ باتا ڈرامے کرتے ہو جھوٹ بولتے ہو ایسا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ایسا تو کچھ ہوئی نہیں سکتا تمہارا نا کام کرنے کو دل نہیں کرتا تمہیں ہڈ حرامیاں پڑ گئی ہیں تمہیں مفت کھانے ملتے ہیں جب تمہیں گھر میں سب مل جائے گا تم باہر کیوں جاؤ گے تم بچوں کے خرچیں نہیں افورڈ کر سکتے تم زندگی میں کبھی کچھ نہیں بن سکتے میں چھوڑ ہی ہوں تمہیں جا کے میں چھوڑ رہی ہوں تمہیں اور جا رہی ہوں اپنے گھر بڑی باتیں سننے پڑتی ہیں زندگی میں کچھ کیسز میں مرد کوپریٹیو ہوتے ہیں اور کچھ کیسز میں عورتیں کوپریٹیو کچھ کیسز میں عورتیں کوپریٹیو ہوتی ہیں بڑا نایاب کپل ہوتا ہے وہ جس میں دونوں میاں بھی بھی ایک دوسرے کو سمجھ کے چلتے ہیں افسوس کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو لیکن آپ کا پارٹنر آپ کو سمجھنے والا نہ ہو تو زندگی میں ایک کمی رہ جاتی ہے جو شاہد کبھی پوری نہیں ہو سکتی بڑا آسان ہے طلاق دے دینا بڑا مشکل ہے ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزار لینا جو آپ کو یہاں سے نہ سمجھتا ہو بڑا مشکل ہے خدا کی قسم یہ گاڑی کا ایسا پئیہ ہے جو ایک زور لگائے گا تو ٹوٹ جائے گا دونوں زور لگائیں گے تو چل پائے گا بڑے لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک بندہ صبر کر لے نہیں ہوتا صاحب جی صبر ہو ہی نہیں سکتا ایک وقت آتا ہے کہ قیلہ بندہ کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے بس تمہارا وجود مجھے مار رہا ہے بڑے نایاب لوگ ہوتے ہیں جن کیسز میں دونوں سمجھدار ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں بہت کم میں نے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جس میں بیوی کو درد ہو تو شوہر کا درد ہو جس میں شوہر کو درد ہو تو بیوی کا درد ہو ورنہ دیکھا تو یہی دیکھا کہ کون سا درد کیسا تھا چھوٹ بولتے ہو ڈرامے کرتے ہو ایسا تو کچھ ہوئی نہیں سکتا ایسا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اللہ ایسے پارٹنر کبھی کسی کو نہ دے ورنہ اس کی زندگی جہنم بن جائے گی سبر بھی اس سے نہیں ہوگا سبر بھی اس سے نہیں ہوگا ایک وقت آئے گا نہیں سبر ہوگا ابھی شاید یہ میری بات کچھ لوگوں کو سمجھ آئے اور کچھ کو نہ آئے جن کو نہیں سمجھ آئے گی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کبھی یہ ان کو بات سمجھ آئے کیونکہ اگر یہ سمجھ آ گئی تو پھر ان کی زندگی جس مقام پہ ہوگی نہ میں اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا چلیں بہرحال آگے دیکھتے ہیں بھائی یا اور کیا کہتے ہیں آپ ٹھیک ہو جاؤ گے اللہ آپ کچھ ہی کرے گا پھر انشاءاللہ کرتے کرتے ہیں انہوں نے مجھے حسنہ دیا کرامی بھائی نے تو اللہ کا شکر شکر اور حمد اللہ نے سب کچھ دیا میں تو ہندر پرسنٹ ٹھیک ہوں اچھا یہاں میں ایک چیز یہ بھی کہنا چاہوں گا کوشش کریں کہ آپ اپنی بیگم کو زیادہ چیزیں نہ بتائیں اس لئے بیگم کو نہ چیزیں بتائیں کیونکہ جو عورت ہوتی ہے وہ جلدی انسائیٹی میں آ جاتی ہے وہ بڑی پریشان ہو جاتی تھی ان کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی میں کوئی بات کر رہا ہوتا تھا تو وہ میرے سے زیادہ پینک ہو جاتی تھی میرے سے زیادہ پریشان ہو جاتی تھی میں نے ریلائز کیا کہ نہیں ان کو میں نے کچھ نہیں بتانا اور میں نے اندر ہی اندر رکھے دیکھیں سب سے بڑے آپ خود اپنے کانسلر ہیں آپ خود سب سے بڑے اپنے کوچ ہیں آپ خود خود کو کوچ کریں اس بھائی نے خود کیا نا ڈائریکشن میں نے دے دی کہ یہ پر رکھا ہے وہ اک amble بہر بھی تفاق سے ہوا ہوگا مجھے پتا ہے کہ جب میں بیزی ہوتا ہوں تو میں نہیں کرتا کسی کو رپلائ ڈائر اگر ایک دو بہر ہو گیا تو اس نے بھی اس کو اس چیز کو پوزیٹیو لیا کہ میں نے اس سے کچھ سیکھنا UE نہ کہ میں اس بندے کو بار بار میسیج کر کے اس سے پوچھوں تو اس نے زیادہ ویڈیوز کی ہیلپ لی اور وہ نکلائے اس چیز سے ٹھیک ہوا بہرحال آگے دیکھتے زبردست زبردست ہارڈ ورک دوسری بات ہے دیلی ایکسسائز کرنے وارک کرنے کھانا ٹائم پر کھانا دیلی کرنے اپنے خود سے بات کرنے میں ٹھیک ہوں انشاءاللہ آپ پہ ٹھیک ہو جائے میرے سارے بھائی بہت سپیشل تھے ان کی والدہ کے دعا کرتا ہوں ان کی بچوں کے لیے ہر چیز مطلب ان کی اللہ کرتا سب کچھ ٹھیک ہوا میں بھی آپ کی والدہ کے لیے اور آپ سب لوگوں کی والدہ کے لیے دعا کرتا ہوں یار ماں بڑی قیمتی چیز ہے خدا کی قسم ماں بڑی قیمتی چیز ہے باپ مر جائے تو ماں پال لیتی ہے ماں مر جائے تو باپ چاہ کر بھی اولاد نہیں پال پاتا ماں بڑی نایاب چیز ہوتی ہے اللہ تعالی جس کی ماں حیات ہے نا تا حیات حیات رہے اور کبھی اس کو جو ہے نا وہ بہوں کے آسرے پہ نہ ڈالے کبھی نہ ڈالے اولاد اچھی اولاد ہمیشہ اپنی ماں کا سہارا بنتی ہے لیکن آج کے دور کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ کندی خصلت یہ ہے کہ ہم نے پروش کر دی اپنی اولاد کی بیٹیوں کی اور انہیں ایک ہی چیز کہا ہے کہ جو تمہارے شہر کے ماں باپ وہ تمہارے نہیں ہیں ان کے اوپر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کوئی اسلام نے کہا دیا مانتے ہیں لیکن اسلام نے یہ تعلیمات بھی دی ہیں کہ تم پہ یہ لازم ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے نا رتبہ انسان کا تب بنتا ہے کہ جب وہ اپنے ساتھ جڑے ہر انسان کا احساس کرتا ہے اپنے ساتھ جڑے ہر انسان کا خیار رکھتا ہے تو جو آپ کا شہر ہے آپ کے عورت کے اوپر سب سے زیادہ جو حکم جس کا واجب ہے لازم ہے وہ اس کا شہر ہے شادی کے بعد مرد کے اوپر جس کے سب سے پہلا حق ہے جو حکم جس کا ہے وہ اس کی ماں ہے تو جس کے اوپر سب سے پہلا حق ہے آپ اسی کو سوچیں کہ جی مجھے اس کے لئے کچھ نہیں کرنا تو پھر ایک وقت آنا ہے ماں تو آپ نے بھی بننا ہے بیٹے تو آپ کے بھی ہوں گے شادیاں تو ان کی بھی ہوں گی تو جتنا ظلم آپ ان کے ساتھ کریں گے میرا رب کا ترازو پورا تولتا ہے اس سے زیادہ آپ کے سامنے آئے گا تو آج اس چیز کو نا ذہن میں رکھ لیں آج کی عورت sorry to say ہی عورت کی دشمن ہے عورت ہی عورت کے لئے اچھا نہیں سوچتی مرد تو میں نے دیکھا ہے میں نے بہت عد تک دیکھا ہے کہ مردوں میں یہ quality زیادہ ہے وہ اچھا سوچتے ہیں اپنی عورتوں کے لئے بھی اور دوسری عورتیں ہیں یہ آپ نے دیکھے ہوگی یہ corrupt مرد ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں میں نے بہت بہت اچھے اچھے مرد دیکھے ہیں مرد کی بہت quality یہ جو ہجرے ہیں یہ نہ خسرے ہیں خسرے میں ان کو خسرا سمجھتا ہوں جو عورت کو چھیڑتے ہیں گالم گلوچ کرتے ہیں اس کو عورت بے پردہ نہیں ہے سب سے پہلے مرد بغیرت ہے جو بغیرت مرد ہوگا اس کی عورت بے پردہ ہوگی غیرت مند مرد کے لئے ہیرے جوہ راست سے زیادہ قیمتی اس کی عورت ہوگی وہ اپنی عورت کو ہمیشہ پردے میں رکھے گا اور دوسرے کی عورت کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے گا ایک نگاہ سے بس ایسا نہیں کہ اس کو عزت کی نگاہ سے یہ آنکھیں تارتا رہے یہ بھی مرد کی فطرت کے خلاف ہے نورملی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر جو ہے نا وہ عورت کی طرف زیادہ اٹینشن رکھی ہے زیادہ اٹریکشن رکھی ہے یہ ایک being a man یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ ایک عورت خوبصورت عورت آپ کے سامنے آئے اور پھر بھی آپ نگاہیں جکالو لیکن اس کا صلح بھی میرے رب نے بہت آخرت میں بہت زیادہ رکھا ہے کہ جو مرد جوانی میں ایسی کرتا ہے کہ اپنی آنکھیں جکالیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ہور جو ہے وہ جنت میں رکھ دیتے ہیں کہ یہ اس بندے کی نیکی کا یہ صلح ہے تو ایک نظر معاف ہے دوسری نظر پر پکڑ ہے تو بھائی نظر بڑی اہمیت رکھتی ہے بڑی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پہ چلائے اور ہمیں اچھے مسلمان بنائے اچھے انسان بنائے یہی کمی رہ گئی اچھے تو ڈاکٹر بھی بن گئے انجینئر بھی بن گئے نوٹ بھی چھاب لئے تجوریاں بڑھ لی بس نہیں ہوا تو اتنا دل نہیں ہوا کہ کسی کو کچھ دے سکیں اس چیز کی کمی رہ گئی حقوق کل عباد کی کمی رہ گئی کہ حقوق کل عباد میں ہم بڑے کمزور ہو گئے حقوق اللہ میں بھی آگے چلے گئے حقوق کل عباد میں پیچھے رہ گئے تو اللہ نے پوچھنا ہے اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہوں حقوق کل عباد لاؤ بندے کے حقوق صرف بندہ ہی معاف کر سکتا ہے اس نے اللہ نے بھی دے دی جادت کے تیرے حق ہے تو رکھ بہرحال آگے سنتے ہیں بھائی کی وئی اسمیل میں نے نہیں نکالا یقین کریں میں نے نہیں نکالا نکالنے والی ذات وہ اوپر بیٹھی ہے اس کا کام ہے نکالنا میرا کام صرف یہ ہے کہ بھائی یہ راستہ ہے اس طرف چلو کامیابی ہے دینی کامیابی اسی نہیں ہے میں نے تو بڑے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے آپ سے بھی زیادہ کوششیں کر لی لیکن نہیں نکل پائے نیت نہیں سا اپنے رب کے ساتھ وہ رابطہ نہیں تھا وہ باتیں تو فولو کرتے تھے لیکن اس طرح نہیں کرتے تھے جس طرح کرنی چاہیے تھی تو صرف محنت نہیں نکالتی انسان کو محنت کے ساتھ وہ ڈائریکشن وہ لگن وہ اپنے اندر وہ آگ ہونا بڑا ضروری ہے دیکھو اگر میں ٹھیک ہو کہ آپ لوگ میرے بھائی نکل سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے کہ اپنی حمد اپنی محنت اور پوزیٹیو سوچ آپ کو نکال دے گی لیکن نماز کے ساتھ علمنا چھوڑنا نماز پر تو مجھے اتنا سکر ملتا کہنے پر تھے بلکل اب میں اس نماز پر تو نماز پر تو نہیں کہی مانا گیا بہت اچھا لکھتا ہے بہت مزا بہت نماز میں سکر ملتا ہے تو آپ لوگ بھی کرو انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا اور کبھی سٹرگر نہ چھوڑنا باقی یہی کام گئی انشاءاللہ دیر سا بھی دعائیں اور آپ لوگیں دعائے اللہ پاک آپ کو جلدی سے ٹھیک کر دیں Thank you so much اللہ حافظ اب کبھی Thank you اور آپ کو بھی اللہ حافظ بہت اچھا لگا آپ نے اتنی زیادہ باتیں کی اور بہت اچھا لگا کہ آپ نے اپنی سٹوری ڈیٹیل میں سنائی یقیناً یہ سب آسان نہیں ہوتا لیکن مشکل ترین بھی نہیں ہوتا نمکن نہیں ہوتا میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ between میں ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اور یہ کرتے رہنے کا نام ہے ایسا نہیں کہ آپ ایک دن میں ہی ہنڈر پرشنٹ ٹھیک ہو جاؤ گے اور ایسا نہیں کہ آپ ہنڈر ڈیز میں بھی ہنڈر پرشنٹ ٹھیک ہو جاؤ گے بس آپ کو کرتے رہنا ہے ہر بندے کی different اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے وائرنگ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی mind کی پروگرامنگ دوسرے کسی انسان کے جیسی ہو اگر مجھے ان چیزوں سے نکلنے میں تین سال لگے تو میں بڑے ایسا لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کو تین مہینے بھی لگتے اور وہ نکل جاتے ہیں تو بات وہی ہے کرتے رہنے کا نام ہے کوشش کرنے کا نام ہے کوشش کرنے والے کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہو سکتے آپ ناکام اسی صورت ہوں گے جب آپ کوشش کرنا چھوڑ دیں گے بند کر دیں گے that's it بھائی ہو گیا بس اب نہیں ہوگا آپ جب کوشش کرنا چھوڑ دیں گے تو مطلب آپ ہار جائیں گے کوشش کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے ایک وقت آئے گا کوشش چھک چھک کے کہے گی ہاں بھائی کامیابی مل گی آپ تو چھوڑ دو آپ کہیں گے نہیں میرا مقام اس سے آگے جانا ہے یقین کریں جب انسان اس کو کرتا ہے بڑا مزا آتا ہے بڑا مزا لے کے جب کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں واپس زندگی آ رہی ہے تو انسان بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے بڑا ریلیکس ہوتا ہے بڑا انرجائز ہوتا ہے کہ واؤ کہ زندگی میں اب زندگی آ رہی ہے اور جب وہ انسان اس زندگی کو لیتا ہے اور باپس دیکھتا ہے آتے ہوئے وہ خوش ہونا شروع으로 جاتا ہے وہ اور انرجائز ہوتا ہے وہ اور زور لگاتا ہے بس پہلے کچھ سٹپ آپ کے لئے مشکل ہوتے ہیں پہلے کچھ سٹپ پہلے سٹپ آپ کے اتنے آسان ہوں کہ اگلے مشکل سٹپ بھی آپ کو آسان لگنا شروع ہو جائیں اگر آپ شروع دن سے بہت بڑے بڑے سٹپ اٹھانے کی سوچیں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے اگین کہوں گا ناکام ہو جائیں گے ہر دن اچھا دن نہیں ہوگا ہر دن برا دن نہیں ہوگا آپ نے ہر اچھے دن میں رب کا شکر ادا کرنا ہے اور ہر برے دن میں اپنے اچھے دن کو یاد کرنا ہے یقین کریں اس یقین کے ساتھ چلیں آپ ضرور کامیاب ہوں گے میری ان ویڈیو سے صرف ایک بندہ ناکام ہوتا ہے وہ بندہ وہی ہوتا ہے جو یقین کے ساتھ نہیں کرتا جو بلیو کے ساتھ نہیں کرتا یہ مجھے پتا ہے یہ باتیں میں نے کیسے سیکھی ہیں زندگی میں کتنا پیسہ ان پر لگایا ہے کتنا وقت ان پر لگایا ہے اور کتنا درد تکلیف لگائی ہے درد تکلیف سب سے بڑی اس کی قیمت تھی جو میں نے ادا کی ہے اب یہ چیزیں آپ کو مر رہی ہیں تو پلیز ان کی قدر و قیمت کو دیکھیں ایک انسان نے زندگی میں پریشانیاں دیکھ کے پریشانیاں پہ گزر گئے اس کی جو ڈیفینیشن کی ہے نا اس میں اس ڈیفینیشن میں اس کے درد کو اس کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کریں نہ کہ اس کو مزاک اڑانے کی کوشش کریں اور یہ کہنے کی کوشش کریں کہ جی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ایسا ہو سکتا ہے بس کرنے کی دیر ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کر نہیں رہے تو ہو سکتا ہے آپ یقین کے ساتھ کریں باقی بہرحال جو لوگ بھی نکر رہے ہیں وہ میرے وٹس اپ پہ مجھے بھی اپنی جو ہے وہ سیکس سٹوری شیئر کر سکتے ہیں تاکہ میں اسی طرح آپ کی سیکس سٹوری کی ایک پوڈکاسٹ بناوں لوگوں تک شیئر کروں اور ہوای کوپ جو ہمارا سیگمنٹ چاہ رہا ہے اس میں آپ کی جو ہے وہ شامل ہو یار میکسیموم لوگوں کی ہیلپ ہوگی جیسے سے لوگ نکل کے آ رہے ہیں نا مجھے پتہ ہیں ایک وائس میل سے پچاس لوگ اور کوشش کرنا شروع ہو جاتا ہے پانچ سو لوگ کرنا شروع ہو جاتا ہے پانچ ہزار کرتے ہیں کہ یار دیکھتے ہیں یہ نکل سکتا ہے ہم کیوں نہیں نکل سکتے تو یہی جب پچاس سے پانچ سو پانچ ہزار پانچ ہزار سے پچاس ہزار پانچ ہزار سے پانچ پھر پانچ کروڑ پھر تو ہم کافی لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں گے تو میری اس کوشش میں آپ کے احساس ضرور دینا ہے اپنی وائس میل آپ بھی مجھے ووٹس اپ پہ شیئر کریں جتنے بھی نکلیں آپ ضرور شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائیں تو ویڈیو کا اتطام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اس ویڈیو کو کوشش کیجئے گا ایسے لوگوں تک ضرور شیئر کریں جن کو اس کی ضرورت ہے خیار رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ